بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم حضرات سامین محترم اصل بیان سبق میں تفسیری نکات کے اعتبار سے آپ سن چکے ہیں اس کے بعد کسی قسم کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی علم رفوق العدب کے تحت آپ کی خدمت میں چند ٹوٹی پھوٹی گزارشات بطور سبق سنانے کے حاضر ہوا ہوں اللہ رب العزت صحیح بیان کی پھر ہم سب کو صحیح سننے کی اور عمل کی توفیق مرحمت فرمائے قرآن مجید فرقان حمید اس کے ساتھ جس آدمی کا تعلق چاہے ادنا درجہ کا بھی ہو وہ ایمان کی علامت ہے وہ ایمان کی بہت بڑی نشانی ہے میں ایسے ہی بات نہیں کہہ رہا قرآن مجید کی آیت اس پہ شاہد ہے گواہ ہے اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهُ اُلَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهُ رب العزت فرماتے ہیں جنہیں ہم کتاب کا علم ودیت کر دیں عطا کر دیں اور پھر وہ کما حق ہو اس کی تلاوت کریں اُلَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهُ اللہ فرماتے ہیں اصل میں یہی لوگ مومن ہیں جنہوں نے قرآن سے اپنا تعلق بنا دیا ہے جس کا تعلق قرآن سے بن جائے چاہے تھوڑا ہو زیادہ ہو یہ اس کی ایمان کی علامت اور ایمان کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی علامت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی اس بات پہ شاہد ہے قرآن مجید سے تعلق قرآن مجید کے ساتھ اپنا رابطہ یہ انسان کو دنیا کی بہت بڑی بڑی نعمتوں کے مقابلے میں سب سے بڑی نعمت سمجھنی چاہیے یہ دنیا کی بھی نعمت ہے اور آخرت کی بھی نعمت ہے ایک دن نبی علیہ السلام نے مسجد نبی شریف میں صحابہ اکرام کے جھرمت میں بیٹھ کے ایک سوال فرمایا آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ تم یقیناً یہ پسند کرتے ہو نا کہ صبح صبح تم میں سے کوئی ایک وادی بطحان یا وادی عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے دو اونٹنیاں بڑے کوہان والی لے کر آئے تمہیں یہ پسند ہے نا سب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جیہاں وادی بطحان یہ مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑی وادی ہے وادی عقیق یہ جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے یہاں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے وادی عقیق بھی میں نے دیکھی ہے وادی بطحان کی زیارت میں نہ کر سکا یہ دونوں مدینہ منورہ میں وادیاں ہیں آپ نے فرمایا وادی بطحان یا عقیق میں تم جاؤ اور وہاں سے بڑی کوہان والی دو اونٹنیاں لے کے آؤ تمہیں یہ پسند ہے اور تم جاؤ اور آتے جاتے کوئی گناہ بھی تم سے سرزد نہ ہو کوئی قطع رحمی بھی نہ ہو صحابہ نے عرض کیا جیہا رسول اللہ آپ نے فرمایا اچھا آؤ کہاں تم وادی بطحان جاؤگے عقیق میں جاؤگے وہ بڑا سفر بنتا ہے تم مسجد میں آؤ قرآن کی دو آیتیں سیکھ لو پڑھ لو تمہارے لئے ان دو اونٹنیوں سے بھی زیادہ بہتر ہے جو تین آیتیں قرآن کی پڑھ لے اسے تین اونٹنیوں سے زیادہ بہتر چیز مل گئی جو چار پڑے جو پانچ پڑے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام شمار کرتے گے فرمایا جتنی آیتیں پڑھو گے تم یہ سمجھو کہ اس سے زیادہ اونٹنیوں سے بہتر اللہ نے تمہیں دولت اور چیز عطا فرما دی ہے یہ قرآن کی فضیلت ہے آپ تو روزانہ کتنی آیات پڑھتے ہیں پھر صرف پڑھتے نہیں بلکہ سیکھتے بھی ہیں تقرار بھی کرتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا بس صرف یہی بات آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں قرآن سے تعلق اور رابطہ یہ بہت بڑی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ آخری دو صورتیں جنہیں معاوضتین کہتے ہیں اس میں سب سے اہمیت کی چیز جو ابھی بیان کرنی ہے وہ ہے شان نزول حدیث پاک جس موقع پہ نازل ہو وہ واقعہ اس کے لئے شان ورود کہلاتا ہے قرآن مجید کی صورت جس موقع پہ نازل ہو وہ واقعہ اور وہ موقع شان نزول کہلاتا ہے یہ دو صورتیں ان کا شان نزول کیا ہے کس موقع پہ نازل ہوں اس میں تین شان نزول میں بیان کر سکتا ہوں ایک مسند احمد سے ایک بخاری شریف سے اور ایک امام سالبی جو تفسیر کے بڑے امام ہیں ان کی تفسیر سالبی سے رحمت اللہ علیہ لیکن میں صرف ایک شان نزول مختصر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں بخاری شریف سے اور ام آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس کی راویہ ہے ام آئشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہو گیا یہودیوں نے جادو کر دیا اور اس جادو کے اثرات میں سے ایک اثر یہ تھا کہ آپ کو جسمانی طور پہ ایک بیماری لاحق ہو گئی ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ آپ دنیاوی باتیں بھول جایا کرتے تھے مثلا کوئی کام آپ کر گزرتے آپ کو یہ شک ہو جاتا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا اور کوئی کام نہ کیا ہوتا تو آپ خیال کرنے لگ جاتے کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے یہ آپ پہ ایک کیفیت سی تاری ہو گئی تھی اور نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑے پریشان ہو جایا کرتے تھے ایک دن نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معایشہ کو بلائیا اور فرمایا کہ آج اللہ نے میری بیماری کا علاج مجھے بتا دیا ہے اور میری بیماری اللہ رب العزت آج دور فرمانے لگے پھر آپ نے ایک واقعہ سنایا فرمایا کہ میں آج رات سویا خواب میں میں نے دیکھا دو فرشتے آسمان سے انسانی شکل میں نازل ہوئے ایک میرے سرہانے کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی جانب کھڑا ہو گیا یہ میں بخاری سے پڑھ رہا ہوں جو سرہانے کی جانب فرشتہ کھڑا تھا اس نے دوسرے سے سوال کیا کہ ان کو کیا ہے تو دوسرے نے جواب دیا کہ یہ مسہور ہیں ان کو جادو ہو گیا ہے ان پہ جادو ہو گیا ہے پھر پہلے نے سوال کیا کس نے کیا دوسرے نے جواب دیا کہ لبید بن آسم یہودی نے کیا ہے یہ بنو زریک قبیلے کا حلیف تھا بڑا مشہور یہودی تھا پھر سوال کیا کہ کس پہ کیا ہے دوسرے نے جواب دیا کہ ایک کنگی کے اوپر گریں لگا کے اس پہ جادو کیا ہے اور پھر جس خوشے کے اندر خجور کا پھل تیار ہوتا ہے اس میں ڈال کے اس نے جادو کیا ہے پھر سوال کیا کہ وہ ہے کہاں تو دوسرے نے جواب دیا زروان کونہ مدینہ منورہ میں جو بڑا مشہور ہے اس کونے کے اندر اس کونے کے اندر ٹھیک ہے جی مدینہ کی قید نہیں ہے زروان کونے کے اندر اس ایک پتھر کے نیچے وہ چیزیں دفن کر دی گئی ہیں اور وہاں جادو ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے آپ نے فرمایا کہ اس پتھر کو اٹھا اور نیچے سے چیز نکالو جب نکالا تو ایک کنگی نما کنگا نما ایک چیز نکلی اس پہ گیارہ گریں لگی ہوئی تھی اور یہ دو صورتیں اس موقع پہ نازل ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت مبارکہ پڑھتے جاتے اور ایک گرہ کھولتے جاتے روایات میں آتا ہے جب ساری گرہ کھل گئی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے اس طرح بوجھ اٹھا جس طرح ایک بہت وزنی چیز کسی کے سر سے اٹھا لی جاتی ہے کہو سبحان اللہ یہ اس موقع پہ بطور علاج اور بطور رکیہ اور دم کے یہ دو صورتوں کا نزول ہوا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان دو صورتوں کو پڑھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے یہ جو دو صورتیں ہیں ان کا جو شان نزول میں نے بیان کیا ہے امام سالبی رحمہ اللہ ایک بات کا اضافہ کرتے ہیں ایک لڑکا تھا جو نبی علیہ السلام کی خدمت کرتا تھا یہودی نے اسے بہلا پھسلا کے اسے کہا کہ مجھے نبی پاک کے کچھ بال دے دیں اور جس کنگی سے آپ بال کو سیدھا کرتے ہیں کنگی کرتے ہیں وہ کنگی بھی مجھے دے دیں چنانچہ اس نے وہ بال حاصل کیے اور وہ کنگی کے دندانے حاصل کر کے اس پہ جادو کیا اور نبی علیہ السلام کو یہ اس نے تکلیف پہنچائی جادو ہوتا ہے حسد کی بنیاد پہ تفسیر جلالین کے حاشیہ میں رکھا ہے نبی علیہ السلام جب ہدیبیہ سے واپس تشریف لائے اور خیبر کے موقع پہ آپ کو فتح عظیم حاصل ہوئی تو اس کے بعد ان کو حسد آیا یہودیوں کو تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کروایا میں نے خیبر کا مقام دیکھا ہے اور اس قلعے کے اندر میں سیر کر کے آیا ہوں دیکھ کے آیا ہوں جس قلعے کو فتح کرنے کے روب کی وجہ سے یہودیوں پہ ایسا روب پڑا دومت الجندل بھی انہوں نے مسلمانوں کے حوالے کر دیا فدق کا باغ بھی حوالے کر دیا یہ اتنی مرکزی جگہ تھی یہودیوں کی جس کو فتح کر لینا کوئی عام کام نہیں تھا جب یہ فتح ہو گئی تو اس کے بعد ان یہودیوں کو اتنا حسد آیا کہ حسد کی بنیاد پہ انہوں نے نبی علیہ السلام پہ جادو کروا دیا یہ ہے اس کا شان نزول اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اس سورہ مبارکہ کے فضائل میں ایک فضیلت یہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ دو صورتیں ایسی نازل ہوئی ہیں قرآن مجید میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی اوہ سبحان اللہ ترمزی شریف کی روایت ہے آپ نے فرمایا ایسی دو صورتیں مجھ پہ نازل ہوئی ہیں جن کی مثال تو تورا تو انجیل کے اندر بھی ہمیں نظر نہیں آتی اللہ ہمیں ان صورتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے عزیز بھائیو یہ دو صورتیں ایسی ہیں جب بھی آپ بیمار ہوں سر میں درد ہو بخار ہو کسی قسم کی کوئی تکلیف کوئی دکھ لاہق ہو جائے ان دو صورتوں کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے بدن پہ ملے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائیں گے میری اور آپ کی ماں سیدہ طاہرہ متہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام جب بیمار ہوتے تو آپ کا یہی معمول تھا کہ آپ ان دو صورتوں کو پڑھ کے دم کیا کرتے تھے اور جب مرض الوفات میں نبی علیہ السلام بیمار ہوئے تو میں دو صورتیں پڑھتی پھر آپ کے ہاتھ مبارک پہ پھونک کے آپ کے ہاتھوں کو بدن پہ مل دیا کرتی تھی اور آگے امہ آجی آئیشہ فرماتی ہیں میں اپنے ہاتھ پہ اس لیے نہیں ملتی تھی کہ میرے ہاتھ نبی پاک کے ہاتھ کا بدل نہیں بن سکتے اس لیے میں نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ اسے پھونک دیا کرتی تھی سارے حضرات ارادہ کرتے ہیں آج کے بعد جب بھی کوئی تکلیف ہو جسم میں بدن میں کہیں بھی کوئی بیماری کوئی دکھ کوئی درد لاہق ہو ان دو صورتوں کا آپ معمول بنائیں گے کہو انشاءاللہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے جو آدمی صبح اور شام سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد صبح یہ دو صورتیں پڑھ کے اپنے بدن پہ یوں مل لے ہاتھ تو اللہ رب العزت اسے ہر قسم کی بیماریوں سے اور تکلیفوں سے محفوظ فرماتے ہیں اللہ ہمیں اس پہ بھی عمل کی توفیق اطاف فرمائے یہ اس صورت کے فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں اس صورت کا ماہ قبل صورت کے ساتھ ربط کیا ہے بلکہ یوں ہی سمجھے کہ ان دونوں صورتوں کا ماہ قبل سے ربط کیا ہے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرکدہو کے نزدیک ربط یہ ہے سابقہ سورہ اخلاص میں توحید کا ذکر ہے فرمایا جب تم توحید بیان کرو گے تم پہ تکلیفیں آئیں گی لوگ ترہ ترہ کی تکلیفیں دیں گے حتیٰ کہ لوگ تم پہ جادو بھی کریں گے ان دو صورتوں کی کسرت سے تلاوت کرنا اللہ تمہیں جادو سے محفوظ فرما لیں گے یہ حضرت شیخ رحمہ اللہ کے نزدیک ربط ہے اور ابو جی کے نزدیک بھی صدری ربط بھی یہی ہے حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ اللہ ان کی قبر پہ لاکھ رحمت نازل فرمائے ان کے نزدیک ربط یہ ہے کہ دو صورہ اخلاص اور آخری دو صورتیں یہ دونوں پورے قرآن کا سمرہ ہے دونوں پورے قرآن کا کیا ہے سمرہ ہے توجہوں سے بیٹھیں انسریں کی بات بھی نہیں ہے اور موقع بھی نہیں ہے خیال سے بیٹھیں یہ تینوں صورتیں پورے قرآن کا سمرہ اور نتیجہ ہیں یہ حضرت قائصہ رحمہ اللہ کے نزدیک کس صورت کا ماقبل سے ربط ہے اور ربط خلاصے آپ انشاءاللہ تقرار میں سن لیں گے سورة الفلک مکیہ وحی خمس آیات سورة فلک مکی صورت ہے اس کی پانچ آیات ہیں توجہ کریں ایک یہاں چھوٹا سا مغالطہ ہے میں وہ عرض کرتا چلی آپ نے اسے کئی اور طریقوں سے پڑا ہوگا میرے ٹوٹھے پوٹھے الفاظیوں سن لیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کی طرف ایک بات نکل کی جاتی ہے منصوب ہے کہ وہ آخری دو سورتوں کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے تھے اور یاد رکھنا تمام صحابہ اس بات پر مجمع ہیں ان کا اتفاق ہے یہ بات مجمع علیہ ہے کہ آخری دو سورتیں قرآن کا حصہ ہے امہ جی عائشہ صدیقہ حضرت عبی بن کعب بڑے بڑے مفسرین سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ دونوں سورتیں قرآن کا حصہ ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما آس سے منقول ہے وہ ان دو سورتوں کو اپنے مصحف میں جو ان کے پاس مصحف تھا قرآن کا نسخہ تھا اس میں یہ دو سورتیں نہیں لکھتے تھے تو اس سے لوگوں کو وام ہوا کہ وہ ان دو سورتوں کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے لیکن اچھی طرح یاد رکھنا عبداللہ بن مسعود آخری دو سورتوں کے کلام اللہ ہونے کے بلکل منکر نہیں تھے آسمان سے منزل شدہ ہونے کے بلکل منکر نہیں تھے وہ یقین رکھتے تھے کہ یہ کلام اللہ ہیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں ہاں صرف وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بطور علاج کے اور رکیہ کے نازل ہوئی ہیں اس وجہ سے پتہ نہیں یہ قرآن کی تلاوت میں ہے یا نہیں ہے اس بات کے اندر انہیں احتیاط تھی اس وجہ سے وہ اپنے مصحف میں نہیں لکھتے تھے وگرنا کلام اللہ ہونے میں بھی ان کو شک نہیں تھا اور منزل من اللہ ہونے میں بھی کوئی شک نہیں تھا یہ جو متعلق کے بعد مجھے چیز ملی میں نے آپ کے سامنے رز کی ہے کہ یاد رکھنا وہ کلام اللہ کے بھی منکر نہیں تھے منزل من اللہ کے بھی منکر نہیں تھے ہاں یہ بطور علاج اور رکیہ کے نازل ہوئی اس وجہ سے وہ احتیاط کے طور پر کہتے کہ پتہ نہیں یہ تلاوت میں شامل ہیں یا نہیں ہیں اس وجہ سے وہ اپنے مصحف میں ان دو صورتوں کو نہیں لکھا کرتے تھے اب چلتے ہیں جی سورة الفلق بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فیل کے بعد یہ بیس نمبر پر نازل ہوئی ترتیب کے اعتبار سے ایک سو تیرہ نمبر پر یہ سورہ مبارکہ ہے ترتیب میں ایک سو تیرہ اور نزول کے اعتبار سے یہ بیس نمبر پر نازل ہوئی قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ توجہ میں نے کوئی لمبی باتیں نہیں کرنی سب آپ نے پڑھی ہوئی ہیں یہ یوں سمجھے میں آپ کو صرف تقرار کروانے کیلئے بیٹھا ہوں میں ایک لفظ بولنے لگا ہوں بڑے ماشاءاللہ سمجھدار طالب علم ہیں آپ یہ خوش ہو جائیں گے سن کے مولی عمر صاحب یہ جو میں پڑھا رہا ہوں نا میں اس کا اہل نہیں آپ کو مجھ سے زیادہ قرآن کی تفسیر سے مناسبت اور ممارست ہے پورا سال آپ نے پڑھا ہے میں صرف ایک لفظ بولنے لگا ہوں اور اسی پہ دعا بھی کرنے لگا ہوں کہ یہ ایک خوبصورت صورت نظر آ رہی ہے آپ بیٹھے ہیں میں بیٹھا ہوں قرآن کھول کے یہ صورت حسنہ ہے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس صورت حسنہ کو حقیقت حسنہ بنا دے اس صورت حسنہ کو اللہ حقیقت حسنہ بنا دے کہ واقعا ہم قرآن کے خادموں میں شامل ہو جائیں قل اعوذ برب الفلق ارشاد فرما دیجی میرے پیارے پیغمبر میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں من شر ما خلق مخلوقات کی شر سے نیچے دیکھو مخلوقات کی شر سے ومن شر غاسق ان اذا وقب اور رات کے اندھیرے کے شر سے اذا وقب جب وہ چھا جاتا ہے ومن شر نفاثات فی العقد اور گرہ پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی شر سے ومن شر حاسد ان اور حاسد کے شر سے اذا حسد جب وہ حسد کرتا ہے سنو مولانا صرف دو باتیں اس صورت میں اپنے متعلق سے عرض کرنے لگا ہوں قُلْ اعوذ برب الفلق ارشاد فرما دیجئے میرے پیارے پیغمبر میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں یہ ترجمہ عام تفاصیر میں لکھا ہے پڑھتے ہیں سنتے ہیں سناتے ہیں ایک ترجمہ میرے استاذ محترم حضرت قاضی حمید اللہ خان نور اللہ مرکدہو نے فرمایا تھا وہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں فلق کا معنی ہے نمودار کرنا فالق الاسباح دوسرے مقام پہ آتا ہے قُلْ اعوذ برب الفلق ارشاد فرما دو میرے پیغمبر میں نمودار کرنے والے رب کی پناہ میں آتا ہوں زبیر صاحب ابھی سبحان اللہ صرف آپ کی لفظ کو سن کے ہوئی ہے اب میں اس کی گہرائی میں جانے لگا ہوں پھر سبحان اللہ آپ کی دل سے ہوگی نمودار کرنا اس لفظ میں میری اور آپ کی ہر پریشانی کا حل اللہ نے بتایا ہے کیا مطلب اب سنیے ذرا اس کا معنی یہ ہوا میں نمودار کرنے والے رب کی پناہ میں آتا ہوں اے اللہ آپ کی شان ہے کہ آپ ہر چیز کو پھاڑ کے اس سے کچھ نہ کچھ نمودار کرتے ہیں مثلاً رات کو آپ نے پھاڑ کے صبح کو نمودار کیا پتھر کو پھاڑ کے چشمہ نمودار کیا دانے کو پھاڑ کے پودہ نمودار کیا معنی یہ ہے مولا میری بیماری کو چیر کے اس سے صحت کو نمودار فرما دے مولا میرے دکھ کو چیر کے خوشی نمودار فرما دے مولا میرے غم کو چیر کے راحت اور سکون نمودار فرما دے کون سی پریشانی ہے جس کا حل اس صورت میں نہیں بتایا گیا تو مانا کریں گے اے میرے پیارے پیغمبر فرما دیجئے میں نمودار کرنے والے رب کی پناہ میں آتا ہوں من شر ما خلق مخلوقات کی شر سے اب ساری مخلوقات اس میں آ گئی ہیں انسان جن حشرات نملات چونٹیاں اور کیڑے مکوڑے سب کے شر سے لیکن سب کے شر کا ذکر کر کے پھر تین چیزوں کا علیدہ اللہ نے ذکر کیا من شر غاسق من شر نفاسات اور من شر حاسد تین شروں کا ذکر خاص کیوں کیا حالانکہ من شر ما خلق میں سب آ گیا تھا اس لیے کہ یہ آنے والی تین چیزیں عام طور پر مسائب کا سبب بنتی ہیں دکھ اور غم کا سبب بنتی ہیں ایک رات کی تاریکی رات کی تاریکی میں چوریاں ہوتی ہیں ڈکیتیاں ہوتی ہیں قتل و غارت ہوتی ہیں علماء دیکھ رہے ہیں اکثر رات کے وقت قتلانہ حملہ ہوا شہید ہوگی قتل و غارت ڈاکا یہ سب رات کے وقت ہوتا ہے اور اسی طرح جادو بھی کیا جائے تو رات کے وقت دن کے وقت کوئی غلط عمل پڑھ رہا ہو تو پکڑا جا سکتا ہے رات کے وقت سوئے ہوتے ہیں اس لیے رات کا ذکر کیا پھر جادو کا ذکر کیا اور پھر حاسد کا ذکر کیا یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے عام طور پر بیماریاں تکلیف مصائب دکھ غم یہ تین اسباب بنتے ہیں اس لیے علیدہ سے ان کا ذکر کیا ہے فرما دیجی میرے پیارے پیغمبر صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں مخلوقات کے شر سے اور رات کے اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جاتا ہے گروں پر پڑ پڑ کر پھونکنے والیوں کی شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے توجہ میری جانب کریں صرف ایک نکتہ سمجھانا ہے یہ استفادہ ہو جائے گا اور جن کو پہلے پتہ ہے ان کے لیے اعادہ ہو جائے گا اعادہ ہو یا استفادہ ہو دونوں ہی فائدے سے خالی نہیں ہیں دونوں میں ہی فائدہ ہوتا ہے مولانا یہاں تین چیزوں کا ذکر ہے من شر غاسق من شر نفاسات من شر حاسد تین چیزوں کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے اور تینوں میں سے پہلی اور تیسری کے ساتھ اللہ نے قید ذکر کی ہے دوسری چیز کے ساتھ کوئی قید ذکر نہیں کی ذرا دیکھیں من شر غاسق ان کے ساتھ اضا وقب کی قید ذکر ہے من شر حاسد کے ساتھ اضا حسد کی قید ذکر ہے لیکن درمیان میں وہ من شر نفاسات کے ساتھ کوئی قید ذکر نہیں اس میں حکمت کیا ہے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ من شر نفاسات جادو کا ضرر عام ہوتا ہے وہ جس وقت بھی ہو وہ ضرر سے خالی نہیں اور رات کا شر اور حسد کا شر یہ ہر وقت نہیں ہوتا رات کا شر مغرب کے فوراں بعد شروع ہو جاتا ہے ڈکیتیاں مغرب کے فوراں بعد ہوتی ہیں عشاء کے فوراں بعد کیا کہتے ہیں اور یار یہ رستہ بارہ ایک بجے آنے کا نہیں ہے اس وقت تو ڈکیتیاں شروع ہو جاتی ہیں رات میں فوراں نہیں جب رات پوری اندھیری چھا جاتی ہے تو پھر شر شروع ہوتا ہے پھر کوئی شر پیدا کرتا ہے فوراں نہیں کرتا اس لیے اضا وقب کی قید آئی اور حاسد کا شر فوراں نہیں ہوتا حاسد اولاں اپنے آپ کے ساتھ زیادی کرتا ہے جل رہا ہے کڑ رہا ہے بل رہا ہے ٹھیک ہے اگلے کو ضرر تب دے گا جب اپنے حسد کی بنیاد پہ کوئی عمل کرے گا کوئی اسے جسمانی نقصان پہنچائے گا کوئی اپنی زبان سے بہتان لگا کے اس کو زیر کرنا چاہے گا تو پھر اس کا ضرر عام ہوگا ویسے حاسد کا عمل کوئی ضرر نہیں دیتا ایک بات سنا دوں حسد کی دو قسمیں ہیں ایک ہے اختیاری ایک ہے غیر اختیاری سلمان کے پاس کوئی چیز میں دیکھوں میں چاہوں بھی صحیح کہ میں حسد نہ کروں لیکن میرے دل میں پھر حسد آ جائے اور میں اپنے اس حسد سے اس کو کوئی نقصان نہ دوں اس حسد کا کوئی نقصان نہیں ہوتا یہ عمل کو ضائع نہیں کرتا میں حسد دل میں پال کے آگے اس کے بارے میں زبان چلا دوں اس کے بارے میں کوئی عمل کر دوں اب یہ حسد میرا عمل کو نیکیوں کو کھا جائے گا اور میرے لئے ضرر کا نقصان بنے گا حسد دل میں خود پیدا ہو جائے اور بندہ نفس پہ کنٹرول کر کے اگلے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے محسود کو کوئی یہ حسد کوئی ضرر نہیں دیتا کون سا حسد نیکیوں کو کھائے گا جب حسد آیا اور کنٹرول نہ کیا اور ہم نے اس کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا یہ والا حسد محسود کو نقصان نہیں پہنچائے گا اپنی نیکیاں انسان کی ضائع اور تباہ ہو جائیں گی تو پہلی اور دوسری چیز کے ساتھ قید کیوں ذکر کی ہے اس لیے کہ وہاں حکمت تھی اور دوسری چیز کے ساتھ قید اس لیے ذکر نہیں کی اس لیے کہ اس کا ضرر جو ہے وہ عام ہوتا ہے بات آئی سمجھ میں وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ یہاں النَّفَّاسَاتِ عَلِفْ لَامْ عَهَدْ کا ہے اور عہد بھی عہدِ ذہنی نہیں عہدِ خارجی ہے اس کا ماہود کون ہے لبید بن آسم کی دو لڑکیاں جس نے باپ کے حکم پہ یہ جادو کیا تھا یہاں النَّفَّاسَاتِ آیا مونس کا سیگا حالانکہ جادو تو مرد کرتے ہیں عورتیں تو نہیں کرتی تو مونس کا سیگا کیوں آیا تو اس کے مفسرین نے کہیں جواب دی ہیں ایک جواب یہ ہے کہ یہ صفت ان نفوس کی بنے گی اور نفوس مذکر مونس دونوں کے لئے عام ہے اس وجہ سے ان نفاسات کا ذکر کیا یا آسان جواب یہ ہے چونکہ یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں نبی پاک کے جادو کے موقع پہ اور وہ جادو کس نے کیا تھا لبید بن آسم کی بولو نا بیٹیوں نے اپنے باپ کے حکم کی وجہ سے تو اس لئے مونس کا سیگا آیا یہ سب سے جو ہے وہ آسان جواب ہے وَمِن شَرِّ النفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدُ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الناس سورہ ناس مکی سورت ہے جی وَحِيَ سِتْتُ آیَاتٍ اور اس کی چھے آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فلق کے بعد اکیس نمبر پر نازل ہوئی اور ترتیب کے اعتبار سے یہ ایک سو چودہ نمبر پر ہے بلکل آسان ہے اس سورت کا ماں قبل سورت کے ساتھ ربد کیا ہے سابقہ سورت میں دنیاوی آفات و مسائب سے پناہ مانگنے کی تعلیم ہے اور اس سورت میں اخروی آفات سے پناہ مانگنے کی تاقید ہے پیچھے بولو دنیاوی آفات اور اس سورت میں اخروی آفات سے پناہ مانگنے کی تلقین ہے فرما دیجی میرے پیارے پیغمبر قُلْ اعوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ ارشاد فرما دیجئے میرے پیارے پیغمبر میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ملک النَّاس جو لوگوں کا بادشاہ ہے الہ النَّاس جو لوگوں کا الہ ہے من شر الوسواس الخنَّاس وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے جو وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جانے والا ہے الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاسِ جِنَّوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی دونوں کا ذکر کیوں کیا جن اور انسان کیونکہ قرآن کی دوسری آیت بتا رہی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ شیطان جو ہیں وہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اس سورہ مبارکہ میں صرف ایک علمی بات کرنی ہے اور پھر دعا کرتے ہیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ توجہ ان ناس جب آگیا تھا تو آگے ملک الناس الہی الناس وہاں پہ ضمیر سے ہی کام چل سکتا تھا ملکہم الہی ہم من شر الوسواس یہ اس میں ظاہر کیوں ذکر کیا ہے ملک الناس اور الہی الناس ولی عمر صاحب سوال سمجھ میں آ رہا ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ عام طور پہ یہی ہوتا ہے پیچھے اس میں ظاہر کا ذکر ہو تو بعد میں ضمیر ہی سے کام چل جاتا ہے یہاں بِرَبِّ النَّاسِ کہنے کے بعد ملکہم الہی ہم کافی تھا ربِّ النَّاس ملک الناس الہی الناس تینوں جگہوں پہ ان ناس ان ناس کا اعادہ کیوں کیا ہے اس کے دو جواب ہیں ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ مقام مقام دعا ہے اور دعا کے اندر تقرار ہوتا ہے اور اس وجہ سے تقرار آیا کہ یہ مقام کون سا ہے مقام دعا ہے دوسرا جواب یہ کہ یہاں ایک باریک لطیفہ ہے لطیفہ یہ بِرَبِّ النَّاسِ ملک الناس الہی الناس یہاں ہر ان ناس ناس سے معنی اور مفہوم جدہ جدہ ہے ان ناس سے مراد یہاں لیں گے بچوں کا رب ملک الناس سے مراد لیں گے نوجوانوں کا رب الہی الناس سے مراد لیں گے بوڑوں کا رب اس وجہ سے ان ناس الگ الگ آیا ہے کہ ہر ان ناس کا مصداق جدہ جدہ ہے اس میں ظاہر ذکر کیا ہے ضمیر ذکر نہیں فرمائی بات آئی سمجھ میں ضمیر کا ذکر کیوں نہیں کیا ایک تو مقام مقام دعا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کس نے کہا کہ ان ناس کے مصداق سب ایک ہی ان ناس بنیں گے لوگ 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 نہیں پہلے ان ناس کا مصداق الگ دوسرے کا الگ تیسرے کا الگ چوتھے کا الگ اور پانچویں کا الگ اس لیے ضمیر کا ذکر نہیں کیا بلکہ الگ سے اللہ رب العزت نے ان ناس کا اعادہ فرمایا تو ان ناس پہلے سے بچوں کا رب کیوں کرینا ہے رب کا لفظ آیا رب کا معنی پرورش تو پرورش کی ضرورت کس کو ہوتی ہے بولنے ہونا بچوں کو ملک ان ناس بادشاہ لوگوں کا مراد نوجوان ہیں کیوں بادشاہت کس سیاست کس عمر میں ملتی ہے اللہ ان ناس معبود جس کی عبادت کی جائے یہاں کرینا ہے بوڑوں کا رب کیا کہ عام طور پر عبادت زیادہ کون کرتے ہیں بوڑے کرتے ہیں آگے چلیں اللہ دی یوسوی صفی صدور ان ناس جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اس سے مراد کون ہے اچھے لوگوں کا رب کیوں اچھے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے دل میں ایمان ہے اللہ کی محبت نبی پاک کی محبت اور ہمیشہ چور وہیں ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں خزانہ ہو تو اچھے لوگوں کے سینوں میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اس لیے یہاں چوتھے نمبر پر ناس سے اچھے لوگوں کا رب اور ون ناس من الجنت ون ناس پانچوے نمبر پر یہاں برے لوگوں کا رب اس لیے کہ ان ناس برے لوگ یوں کیوں مراد لی ہیں ان سے پناہ مانگی جا رہی ہے اور پناہ اچھے لوگوں سے نہیں مانگی جاتی بلکہ برے سے مانگی جاتی ہے تو ان ناس کا مصداق الگ الگ تھا اس لیے اللہ رب العزت نے اس میں ظاہر ذکر کیا ہے ضمیر ذکر نہیں ایک بات سنیں اور اسے لکھ لیں آپ کو انشاءاللہ کام اور فائدہ دے گا یہاں پہ الوسواس ایک تو سمجھیں یہاں وسوسہ نہیں آیا وسوسہ آیا ہے یہ مبالگے کا سیگہ ہے بمین اس میں فائل کے ہے الخناس شیطان کی صفت ذکر کی اللہ نے جو وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جانے والا ہے کیوں ہر انسان میں دو گھر ہیں ایک گھر میں فرشتہ رہتا ہے اور ایک گھر میں شیطان رہتا ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے اندر بھی دو گھر ہیں فرمایا ہاں میرے اندر بھی دو گھر ہیں لیکن اللہ نے میری مدد کی جو دوسرا شیطان والا گھر تھا اس کو اللہ نے میرے تابع کر دیا ہے اب وہ بھی مجھے اچھی ہی باتیں کی تلقین کرتا ہے بری باتوں کی تلقین نہیں کرتا نبی علیہ السلام فرمایا دو گھر ہیں ایک فرشتہ وہ نیکی کی تلقین کرتا ہے ایک شیطان وہ برائیوں کی تلقین کرتا ہے اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرے یا اللہ یا اللہ لا حول ولا قوت اللہ تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اس کی صفت ہے پیچھے ہٹ جانے والی اس لیے فرمایا الخناس جو وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جانے والا ہے معلوم ہو شیطان اصل میں طاقت اس کی اتنی کمزور ہے جو ہی اللہ کا نام لوگے وہ پیچھے بھاگ جائے گا اس لیے یہاں ذکر کیا الخناس وہ شیطان جو وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جانے والا ہے جب وسوسہ آئے تو کیا پڑھنا چاہیے کنچی آواز سے وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْبِلِ وسوسہ شیطان نے ڈالا ہے ہم اللہ کی پناہ میں آنے لگ جاتے ہیں شیطان کو بٹے مارنے چاہیے شیطان کو پتھر مارنا چاہیے ہم فوراں کیا کہتے ہیں آعوذ باللہ شیطان نے کام خراب کیا چھیڑ خانی اس نے کیا تو اسی سے بات کریں لیکن ہم فوراں کیا کہتے ہیں آعوذ باللہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کیوں اس میں حکمت کیا ہے حکمت یہ ہے مستانی جائے کسی کے گھر انہوں نے گھر کے دروازے پہ کتہ بٹھا رکھا ہے اب جب کتہ بھونکنے لگے گا اسے کچھ کہے گا تو یہ کتے کو پتھر مارے گا یا گھر والوں کو کہے گا کہ اسے اپنے کنٹرول میں کرے مجھے اواز گھر والوں کو کہے گا خود تو کچھ نہیں کہے گا اسے ڈر ہے کہ مجھے کھانا جائے مجھے تکلیف نہ دے فوراں کہے گا صاحب مکان کو کہ اپنے اس کتے کو قابو میں رکھیں یہ مجھے تنگ کر رہا ہے یہ خود اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کرے گا شیطان کی مثال بھی وسوسے دینے والے کی مثال بھی کتے کی ماند ہے ہم اس سے نہیں جھگڑا کریں گے ہم فوراں رب العزت کے سامنے عرض کریں گے اعوذ باللہ کہ یا اللہ آپ ہی اس سے نمٹیں آپ ہی ہماری حفاظت فرمائے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہ ہے وسوسے کی حقیقت اور وسوسے سے پناہ مانگنے کی حکمت وسوسے کی مثال یہ جو دل ہے نا ہمارا یہ سڑک کی ماند ہے توجہو اس سڑک سے مرسڈیز گاڑی بھی گزرے گی اور اس سڑک سے یہ گدہ بیل خچر یہ بھی گزریں گے اب خوبصورت گاڑی بھی گزر رہی ہے اور یہ بیل اور خچر اور سڑک جانور بھی گزر رہے ہیں اب ہمارے دل کی مثال بھی سڑک کی ماند ہے اس میں نماز کا خیال بھی آئے گا روزے کا بھی آئے گا نیکی کا بھی آئے گا اور برائی کا خیال بھی آئے گا ہم اس وقت اچھے انسان بنیں گے جب نیکیوں کے خیال کو پکڑ لیں گے اور برائی والے خیال کو آگے گزر دیں گے اگر برائی والے خیال کو روک لیا اس وسوسے پہ اپنے کابو نہ کر سکے اس پہ عمل کر لیا تو اس وقت ہم برے بن جائیں گے اس لیے وسوسہ بھی آئے گا اس کو گزر دینا ہے اور اسی طرح اچھائی کا خیال آئے اسے فوراں کابو میں کر لینا ہے یہ وسوسے کے بارے میں علماء کا حکم ہے جس آدمی کو وسوسے کی بیماری ہو ووضو میں نماز میں کسی حالت میں اگر اس نے تھوڑا سا بھی خیال کرنا شروع کیا تو اس کی مثال خجلی کی طرح ہے اسے جتنا خجلاؤ گے یہ خجلتی جائے گی چھوڑ دو گے تو یہ خارش ٹھیک ہو جائے گی ایسے ہی جب وسوسہ آئے اس کی مثال بھی یوں سمجھو کوئی بوقوف انسان میرے پیچھے کھڑے ہو کے باتیں کر رہے میں نے توجہ نہیں کرنی ایک دو دفعے سے کرو گے خود بخود ٹھیک ہو جائے گا اور جو ہی اس کی بات مانو گے تو پھر یہ معاملہ بڑھنے لگ جائے گا اس لیے فرمایا من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے جو وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جانے والا ہے وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں من الجنت والناس جنوں میں سے اور انسانوں میں سے اب پھر مانا یوں کریں گے فرما دیجی میرے پیارے پیغمبر میں بچوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں جوانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں بوڑوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے جو وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جانے والا ہے وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینے میں کیا منہ کریں گے اچھے لوگوں کے سینے میں سینوں میں من الجنت والناس جنوں میں سے والناس اور برے لوگوں سے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے حسد سے بچنا ہے یہ وہ گناہ ہے جو سب سے پہلے آسمان پہ ہوا اور جو سب سے پہلے زمین پہ ہوا آسمان پہ یہ گناہ ہوا شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور زمین پہ سب سے پہلا گناہ حسد ہوا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کے ساتھ قابیل نے کیا اور اس کو قتل کر ڈالا اللہ رب العزت ہم سب کو حسد کینا بغض سے محفوظ فرمائے اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ لے جائے اٹھارہ نمبر دروازہ بابِ بدر کے پاس ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے بغداد کے صاحبِ عمامہ بڑے ماشاءاللہ والے میں ان کے پاس گیا میں نے جا کے ان سے بات چھیڑی تو مجھے ایک مسئلہ سمجھانے لگے کہتے ہیں تین سو ساٹھ بت بیت اللہ میں پڑے تھے نبی علیہ السلام نے ان سب کو توڑا ان سب کو ختم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اللہ کی توحید کا نعرہ لگایا فرمایا ہمارا دل بھی بیت اللہ کی ماند ہے اس دل میں بھی بڑے بڑے بت چھپے ہوئے ہیں حسد، کینہ، بغض، عداوت اور فراد اور دھوکے ان سب بتوں کو ہم نے لا علا کی چھوری کے ساتھ توڑنا ہے اور اس میں اللہ رب العزت کی محبت والا ہم نے علم بلند کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا دوست بننا ہے اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں کی دنیا کو بدل دیں اور اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرمائیں سامین محترم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم وكرم ونور وشرف وعظم وبارک عليه وعلا جميع اخوانه من النبیین والمرسلین وعلا زوجاته امہات المؤمنین وعلا آله الطیبین الطاہرین وعلا اصحابه الغر المیامین وعلا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین و سلم تسليما كثيرا مزیدا اللہم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم اللہم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم اللہم جعل القرآن ربيع قلوبنا ونور سدورنا وجلاء احزاننا وذہاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسابقنا إلى جناتك جنات النعیم اللہم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم اللہم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظیم اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللہم اغفر لوالدینا ولوالد والدین وارحمهما كما ربونا صغارا اللہم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظیم اللہم نجنا من الغموم والهموم والشدائد والمصائب والتکالیف والامراغ اللہم احفظنا من الغموم والهموم والشدائد والمصائب والتکالیف والامراغ اللہم اجز مشائخنا واساتذتنا خير الجزا اللہم اجز مشائخنا واساتذتنا خير الجزا اللہم البسهم لباس الصحة والعافية اللہم البسهم لباس الصحة والعافية اللہم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمہاتنا وأزواجنا وزریاتنا وأحبابنا من النار اللہم اعتق رقابنا من النار اللہم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عقيما إلا بذرية صالحة رزقته اللہم بارک لنا في حياتنا اللہم بارک لنا في مماتنا اللہم بارک لنا فيما بعد الموت اللہم لا تضيع لنا اوقاتنا اللہم لا تضيع لنا اوقاتنا اللہم اکرمنا بنور العلم واخرجنا من ظلمة الوهم ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وَتُبْ عَلَيْنَا يَا مَوْلَانَا انکا انت التواب الرحیم میرے اللہ جو کچھ پڑھایا قبول و منظور فرما لے اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرما لے اللہ ہمارے اساتذہ انہوں نے اپنے اساتذہ یا اللہ آخر تک یہ سلسلہ جہاں سے شروع ہوا میرے اللہ ان سب واسطوں کو جزائے خیر عطا فرما دے جو بیمار ہیں صحت اطا فرما دے جو دنیا سے رخصت ہو گئے میرے اللہ انہیں غریق رحمت فرما دے اللہ میرے جتنے اساتذہ پاکستان میں بلاد عرب میں جتنے میرے اساتذہ ہیں سب کو جزائے خیر عطا فرما دے میرے ایک استاد مدینہ منورہ میں وفات پا چکے ہیں اللہ ان کی قبر کو منور فرما دے اللہ میرے پاکستان کے جتنے اساتذہ زندہ ہیں یا اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما جو وفات پا گئے ہیں غریق رحمت فرما اللہ ہماری سب سے پہلی آغوش تعلیم کی ہمارے والد ماجد یا اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما اللہ ان کے بعد میں نے سب سے زیادہ فنون یہ سب سے زیادہ کتابیں اپنے استاد محترم حضرت مولانا جمیل صاحب سے پڑی ہیں میرے اللہ استاجی کی تمام پریشانیاں دور فرما دے استاجی کی تمام پریشانیاں دور فرما دے تمام ضروریات حاجات تمنائیں عارضوں میں پوری فرما میرے جتنے اسادزہ تھوڑا یا زیادہ جن سے قصب فیض کی اللہ ان سب کو عجر عظیم عطا فرما اس مدرسہ کو قیامت کی صبح تک شاداب و آباد فرما اس کے معاملین جنہوں نے دام درہم قدم سخن جیسا تعامل کیا کر رہے ہیں یا کریں گے میرے اللہ سب کو عجر عظیم عطا فرما دے اللہ ہم انہی الفاظ میں دعا مانگتے ہیں آپ کی عادت ہے کہ آپ محتاجوں کو دیتے ہیں اللہ ہمارے اندر تو صلاحیت ہی نہیں ہے میرے اللہ ہمیں بھی دین کی خدمت کیلئے قبول فرما لے قرآن سے یاری لگانے کی توفیق عطا فرما دے میرے اللہ نہ جانے زندگی کے کتنے سانس باقی ہیں یا اللہ مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرمانا اللہ زندگی میں بڑے لطف بڑے مزے حاصل کیے ہیں میرے اللہ اب یہی مزہ تجھ سے مانگتے ہیں میرے اللہ مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرمانا مرتے وقت کلمہ زبان پہ جاری ہو یہ سعادت نصیب فرما نبی علیہ السلام کے حوزے کوسر سے پانی پینا نصیب فرما آپ کی شفاعت کا مستحق بنا پھر آپ کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرمانا میرے اللہ ہمیں جنت الفردوس کا مستحق بنانا اللہ جتنے طالب علم وفاق کی امتحان کی تیاریاں کر رہے ہیں سب کا شرع صدر فرما دے اللہ یہاں تیاریوں کے بعد کامیابیاں دے آخرت میں بغیر امتحان کے ہمیں کامیابیاں تا فرمانا اللہ ہماری فائلیں بند رہنے دینا یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری بخشش فرما دینا اللہ اگر ہماری فائلیں کھل گئی یا اللہ نام اعمال کھل گئے یا اللہ بڑا ڈر لگتا ہے میرے اللہ اپنی رحمت کی آغوش میں داخل کر کے ہمیں معاف فرما دینا ہمیں معاف فرما دینا یا اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا یہ پکی بات ہے لیکن آپ کو دینے کا طریقہ تو آتا ہے اللہ بن مانگے ساری بھلا ہی نصیب فرما دے اللہ جتنے مومن مومنات فوت ہو گئے غری کی رحمت فرما اللہ ماضی قریب میں ہماری دادی محترمہ میرے اللہ ایک نیک صالحہ خاتون تھی میرے اللہ ان کی قبر کو منور فرما دے یا اللہ ان کی قبر کو منور فرما دے اللہ جتنے مومن مومنات فوت ہو گئے غری کی رحمت فرما دے اللہ ہواوں ہواوں کے چلنے سے جو نیکی آتی ہیں ہمیں ان کا مستحق بنا ہواوں کے چلنے سے جو شر پھیلتے ہیں ہمیں ان سے محفوظ و معمون فرما اللہ رمضان المبارک آ رہا ہے اللہم مبلغنا رمضان اللہم مبلغنا رمضان اللہم مبلغنا رمضان لا فاقدین ولا مفقودین لا فاقدین ولا مفقودین میرے اللہ حج بیت اللہ نصیب فرما بار بار عمرہ نصیب فرما زندگی جہاں بھی گزارے میرے اللہ زندگی جہاں بھی گزرے ایک دعا مانگنے لگے ہیں نہ مو اس قابل نہ زبان اس قابل نہ ہماری شکل اس قابل میرے اللہ جمعت المبارک کا دن ہو رمضان کا مہینہ ہو ریاض الجنہ ہو سجدے میں سر ہو زبان پہ کلمہ شہادت ہو اور ہمیں موت نصیب فرمانا اللہ ہمیں قبر کی جگہ جنت البقی میں نصیب فرمانا اللہ ہمیں جہاں بھی زندگی گزارے جب موت کا وقت آئے ہمیں مدینہ میں لے جانا اللہ مدینہ منورہ کے کیڑے مکوڑے ہمیں کھا جائیں ہمیں یہ سہادت نصیب فرمانا اللہ ہمیں جنت البقی میں قبر کی جگہ اتا فرمانا اللہ میرے والدین کی زندگی ادراز فرمانا صحت و آفیت کے ساتھ ابو جن جوجو اپنے لئے دعائیں مانگی ہیں میرے اللہ وہ ساری دعاؤں کو قبول و منظور فرمانے بیماروں کو صحت دے دے پریشان حالوں کی پریشانیہ دور فرمانا مکروزوں کو کرزے سے فارغ فرما میرے اللہ مانگنے میں جو ہے اللہ سنت کے خلاف کوئی لفظ بول دیا گیا اللہ معاف فرما دینا اللہ معاف فرما دینا اللہ اپنا سچا ولی بنا دے اتباع سنت کرنے والا بنا دے قرآن کے خدام میں شامل فرما لے اللہ ہمارے پاس کھانے کے لئے اچھا نہ ہو پہننے کے لئے نہ ہو برداشت ہے عقیدہ توحید نہ ہو سنت کا والا عمل نہ ہو یہ کبھی برداشت نہیں یا اللہ ہمیں پکا موحد بنا دے سنت کا تابع دار بنا شرک و بدد سے یا اللہ ہمیں محفوظ و معمون اور مسعون فرمانا صل اللہ علیہ وصحبہ جمعن آمین برحمت کے یا الرحمن الرحیم